سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹیسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریٹیل بینکنگ اور یونٹ بینکنگ کا بیسی کونسپٹ اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ان کے اندر انوال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ورڈ بینکنگ کا مطلب سمجھتے ہیں وہ ساری ایکٹیوٹیز جو بینک کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم بینکنگ بولتے ہیں ابھی بینک کے اندر آپ کو پتا کون سی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں لائک لون کی فسیلیٹی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے بینک ڈیپوزٹ ویڈرا کریڈٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ ڈیبیٹ کارڈ چیک فسیلیٹی کونسلنگ کرنسی ایکسچینج آن لائن پیمنٹ یہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز بینک کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بینکنگ ابھی بات آ جاتی کہ ریٹیل بینکنگ کیا ہوتا ہے ریٹیل بینکنگ کے اندر بینک جو ہوتا ہے اپنی جو سرفسیز ہیں وہ انڈویجول کسٹمر کو آفرڈ کرتا ہے اور ان کی خود کی کنزمشن کے لیے جیسے بینک جو ہے اپنی سرفسیز ہوس وائٹس کو پروائیڈ کر رہا ہے سیلریڈ پرسن کو پروائیڈ کر رہا ہے سٹوڈنس کو پروائیڈ کر رہا ہے چلڈرن کو پروائیڈ کر رہا ہے پینشنر کو پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے ریٹیل بینکنگ کے اندر آ جاتا ہے جس میں وہ ڈریکٹ ان کے ساپ جو بینک کا فیس ہے نو وہ پبلیکلی مطلب ویزیول فیس ہو لوگوں کے سامنے لوگ ڈریکٹلی اس کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکے جو بینک ہے ڈریکٹلی اپنے کسٹمر کے ساتھ کنٹیکٹ کرے بیچ میں کوئی میڈییٹر نہ ہو کوئی میڈییٹر کا رول نہ ہو اور ڈریکٹ انڈویجول کسٹمر کو ٹارگٹ کرے جیسے میڈل کلاس لوگ ہیں اور اس میں اور بھی لوگ آ جاتے ہیں ریچ لوگ بھی آ جاتے ہیں پر بیسیک اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ انڈویجول کسٹمر کے ساتھ ڈریکٹ ان کو اپنی سروسیز آفر کرے اور ان کی خود کی کنزمشن کے لیے تو اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نے ریٹ آف انٹرسٹ بھی ہائی ہوتا ہے رسک بھی کام ہوتا ہے اور چیپ فنڈ ہوتے ہیں ایک جو میڈل کلاس بندہ ہے اس کی انکم انکریز کرنے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اس کی اگزیمپل سروسیز جس میں کون کونسی آ جاتی ہیں لائک سیوینگ کونٹ پرسنل لون ایڈوکیشن لون ہوسنگ لون گولڈ لون ڈیبٹ کارڈ، ایٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیپوزیٹ فسیلٹی، وڈڈرا laser آوردرافٹ تو یہ ساری سرسلز جو ہوتا ہے ریٹیل بینکنگ ہمیں پروائیچ کار رہا ہوتا ہے اور ریٹیل بینکنگ کو ہم کنزیومر بینکنگ بھی بولتے ہیں کسٹمر بینکنگ بھی بولتے ہیں پرسنل بینکنگ بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ جو بیسیکلی ریٹیل بینکنگ ہے نا کنزیومر کسٹمر اور لوگوں کی پرسنل پرسنل کے لوگوں خود کے لیے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں آگے نیسٹ آ جاتا ہے یونٹ بینکنگ یونٹ بینکنگ دیکھیں نام سے پتا چالتا ہے جس کی سنگل برانچ ہوتی ہے سائز میں بھی سمال ہوتا ہے اور سنگل آفیس ہوتا ہے ایک پرٹیکلر ایریا کے اندر لوکل کمیونٹی کو اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ کراسپوننگ بینکنگ سسٹم کو یوز کرتا ہے ابھی کراسپوننگ بینکنگ سسٹم کیا ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں آپ کے پاس یونٹ بینکنگ کا کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ تو آپ اپنے آپ کے ایریا میں یونٹ بینکنگ تھا آپ نے اس سے کارڈ لے لیا ایٹی ایم کارڈ پر آپ کسی کام کی گھر سے کسی دوسرے پروینز میں یا کسی دوسرے سٹی میں چلے جاتے ہیں ادھر وہ والا بینک نہیں ہے تو ادھر آپ اس بینک میں جا کے ایٹی ایم کو یوز کریں گے اور پیسے باہر نکلوا لیں گے تو یہ کیا ہے کراسپوننگ بینکنگ سسٹم ہے کہ مطلب کارڈ کسی اور بینک ہے اور آپ یوز کسی اور بینک کے ایٹی ایم میں کار رہے ہیں تو یہ بیک انڈ میں نا یونٹ بینکنگ نے ابھی جس بینک میں بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہماری فسلیٹی دینی ہے ایٹی ایم کی فسلیٹی دینی ہے پر اس میں کچھ فیس چارج کرتا ہے بینک جو ہوتا ہے اگر آپ کسی اور بینک کا کارڈ کسی اور ایٹی ایم میں یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا تھوڑا سا ٹیکس لگے گا تھوڑی سی آپ کو فیس دینی پڑے گی پر کام چل لے گا تو بیک انڈ میں یہ کراسپوننگ بینکنگ سسٹم یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراسپوننگ بینکنگ سسٹم یونٹ بینک ریوائس کو استعمال کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ایزی ہوتا ہے مینجمنٹ اور ڈریکٹر اس کو ایزیلی کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی ایک سمال سائز میں برانچ ہوتی ہے سنگل برانچ ہوتی ہے اور سائز میں بھی اتنا کوئی بڑا نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتے ہیں اور اس میں فراڈ کے چینسز بھی کام ہوتے ہیں اور اس میں جو سروسیز ہیں وہ اپنے کسٹمر کو بہت اچھی ایفیشن سروسیز پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ان کا لیمیٹیڈ ایریہ ہوتا ہے لیمیٹیڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں لیمیٹیڈ اپریشن ہوتی ہیں اور سائز میں بھی سمال ہوتا ہے اور ان کے پاس ان کا ایک لیے بھی نقصان ہے کہ ان کا سائز جو چھوٹا ہوتا ہے اس لیے ان کے پاس لیمیٹیڈ رسورسیز ہوتی ہیں آئی ہوپ آپ کو ان دونوں کا کنسپٹ پیدا چال گیا ہوگا ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مد بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی